بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کے ایچ کمیوٹرز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک نئے سولیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج میرے پاس اچ پی ایلیٹ بک ایک ایٹ ونٹی جی ٹو لیپٹاپ ہے اس لیپٹاپ کے اندر ڈسپلی کا ایشو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیپٹاپ کو میں نے آن کیا ہے تو کی بورڈ کی بیک لائٹ آن ہے اور سکرین کے اوپر کچھ بھی شو نہیں ہو رہا ایون بیک لائٹ بھی اس کی شو نہیں ہو رہی اور صرف کی بورڈ کی بیک لائٹ آن ہے اس کے علاوہ دوستو ہم نے بی جی اے آوٹ بوٹ بھی چیک کی ہے دوسری ایل سی ڈی کے ساتھ لگا کر ہمارا ڈسپلی آ رہا ہے اور ڈسپلی پورٹ پر بھی ہم نے دوسری سکرین لگا کر چیک کیا ہے ہمارا ڈسپلی آوٹ بہترین آ رہا ہے لیکن اس لیپٹاپ کی سکرین کے اوپر کچھ بھی شو نہیں ہو رہا اور اس کے اندر ڈسپلی کا ایشو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کی بورڈ کی کیپس لوگ کو آن آف کر رہے ہیں تو یہ بلکل ٹھیک کام کر رہی ہے اور ہمارا جو کی بورڈ ہے بلکل ورکنگ میں ہے یہ نیچے والا حصہ ہمارا بلکل ٹھیک ہے مدربورڈ کا کوئی ایشو نہیں ہے تو یہاں پر سکرین کا ایشو ہے دوستو سب سے پہلے ہم اس کو پاور آف کریں گے اس کے بعد آپ کو اس کا سلوشن بتائیں گے دوستو کہ یہ کس وجہ سے ہے اور اس کو کیسے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں آپ سے کزارش ہے سلوشن اچھا لگے ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں زیادہ سے زیادہ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دوستو آپ نے اس کا بیک کور اوپن کرنا ہے بیک کور اوپن کرنے کے لیے تمام سکروز کو آپ نے ایک ایک کر کے اوپن کرنا ہے احتیاط کے ساتھ تو آسانی کے ساتھ بیک کور اس طرح کھل جائے گا اس کے بعد دوستو آپ نے اس فالٹ کے مطالق جو میں نے آپ کو چیز بتانی ہے وہ کرنی ہے آپ نے بیٹری پیک اس کا ریموو کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈسپلی کیبل ہے جس کو الوی ڈی ایس کیبل کہتے ہیں دوستو اور اس کا جو دوسری سائیڈ پر کنیکٹر ہوتا ہے وہ الی ڈی ڈسپلی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور ایک اس کی جو سائیڈ ہے وہ مدربورڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے تو یہ الوی ڈی ایس کیبل اکثر پرابلم کرتی ہے اور جب اس طرح کا پرابلم ہو کہ لیپ ٹاپ آپ کا بلکل ٹھیک ہو اور آؤٹبوٹ ڈسپلی اس کا آ رہا ہو وی جی اے یا دوسری ایٹی ایم آئی پر تو اپنا ڈسپلی اس کا نہ آ رہا ہو تو یہ افتدائی طور پر آپ چیز چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیپ ٹاپ کے ساتھ ڈسپلی کیبل کے مطالق یا ایل سی ڈی کے مطالق کوئی ایشو تو نہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے الوی ڈی ایس کیبل کا کنیکٹر اتارا ہے آپ اس کو کلین کر کے صاف صاف سترا کر کے دوبارہ آپ اس کو ڈرائی کر کے لگا سکتے ہیں آپ نے نمی نہیں چھوڑنی اس میں اور نمی اگر رہے گی تو شورٹج ہو سکتی ہے بیٹری پیک ریموو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے لیپ ٹاپ کے اوپر کوئی ایسی ورکنگ ہے جو آپ اس کو اوپن کر رہے ہیں یا پارس وغیرہ اتار رہے ہیں لگا رہے ہیں تو شورٹج نہ ہو ہم نے کنیکٹر کو دوبارہ مدربورٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا چیک کریں گے کہ جو ہم نے یہ ایک میتھڈ اپلائی کیا ہے یا ایک سلوشن کے طور پر ہم نے ٹربل شوٹنگ کی ہے اس کی وجہ سے ہمارے لیپ ٹاپ کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے یا اس کا پرابلم وہی ہے یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو پرابلم ہے بلکل اسی طرح ہے اور اس میں کوئی خاطرخواہ تبدیلی نہیں آئی ہے تو آئیے دوستو ہم اب اس سے اگلے سٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں اس سے اگلا سٹیپ دوستو آپ کا جو ہے وہ LCD ڈسپلے کے متعلق ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو لیپ ٹاپ ہے اس کا تو یہ فرنٹ بیزل سیمپل نہیں ہے بلکہ یہ ٹاچ پینل ہے پورے کا پورا اس موڈل کے اندر ایک سائیڈ سے آپ سکریپر کو ڈالیں گے پلاسٹک کا سکریپر آپ نے یوز کرنا ہے کوئی بھی میٹل کا جو سکریپر ہے یا کوئی بھی میٹل کی چیز آپ نے یوز نہیں کرنی ہے کہ آپ کا جو لیپ ٹاپ ہے وہ ڈیمج ہو یا بوڈی ڈیمج ہو سکرین ڈسپلے یا ٹچ پینل کو کوئی نقصان پہنچے تو آپ نے ان چیزوں کو آوائیڈ کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ٹچ پینل ہے یہ الگ ہو چکا ہے اس کے جو چاروں سکروز ہیں جو فٹنگ ہے اس کی آپ نے وہ کھول لینی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رائٹ لیفٹ پر دو دو سکروز لگے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو الی ڈی پینل ہے وہ اس کے ساتھ فٹنگ میں ہے چار سکروز کھولنے کے بعد ہمارا جو الی ڈی پینل ہے وہ باہر آ چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو الی ڈی پینل کے ساتھ LVDS کیبل کا کنیکٹر ہے وہ انتہائی نیچے کی جانب ہوا ہے اور بہت ٹائٹ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ صحیح طرح کنیکٹر نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آپ کو پیس کرنا پڑ سکتا ہے تو یہاں پر بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے یہ کنیکٹر آپ دیکھیں میں دوبارہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ اس کے ساتھ نہیں لگ رہا کیونکہ یہ کچھاؤ کی وجہ سے کنیکٹر ہمارا پیچھے کی جانب ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے دوبارہ اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو رہا آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس کیبل کو تھوڑا سا لوز کرنا ہے اور اس کو باہر نکالنا ہے تاکہ جب ہم اس کو دوبارہ لیڈی پینل کے ساتھ کنیکٹ کریں تو یہ دوبارہ سے لوز نہ ہو دوبارہ سے اتر نہ سکے یہ مسئلہ دوستو اس وجہ سے ہوتا ہے اکثر الویڈی ایس کیبل کے اندر کھچاؤ کی وجہ سے زیادہ استعمال کی وجہ سے یا لیڈ کو بار بار کھولنے کی وجہ سے اکثر اوقات جو یہ الویڈی ایس کیبل ہے اس کے اندر کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور اکثر یہ لیڈی پینل سے الگ ہو جاتا ہے اس سے نکل جاتا ہے باہر تو اس وجہ سے بھی اکثر یہ پرابلم آ جاتا ہے تو میں نے اس کو تھوڑا سا باہر کی جانب نکال کر دوبارہ سے الیڈی پینل کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو لیپٹاپ کو پاور آن کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہی پرابلم ہے یہ اس میں کوئی اور ایشیو بھی آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کنیکٹر کو دوبارہ الیڈی پینل کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے تو یہ ہمارا کام بہت زبردست ہو چکا ہے اور جو ڈسپلی پر سکرین کے اوپر کچھ بھی شو نہیں ہو رہا تھا وہ بھی مسئلہ ہمارا حل ہو چکا ہے تو یہ اس لیپٹاپ کے اندر دوستو پرابلم ہے اور اس کو ہم نے سالو کر دیا ہے اب یہ آپ کا مسئلہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے آپ اس کو مزید ٹربل شوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کا پرابلم آتا ہے تو آپ اس کو مختلف طریقے سے چیک کر کے ٹربل شوٹ کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے لیپٹاپ کے اندر کس جگہ پر پرابلم آ رہی ہے اس لیپٹاپ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بی جی اے آوٹ پوٹ ڈسپلی بھی ٹھیک تھا ہم دوسری ایل سیڈیز کو ساتھ کنیکٹ کرتے تھے تو ہمارا ڈسپلی آ رہا تھا ڈسپلی پورٹ پر بھی ہمارا ڈسپلی بلکل ٹھیک تھا اور کی بورڈ وغیرہ اور نیچے والا حصہ اس کا مدربورڈ کا بلکل ٹھیک تھا اور صرف پرابلم کہاں پر آ رہی تھی کہ آپ کی سکرین کے اوپر ڈسپلی شو نہیں ہو رہا تھا تو اس لیپٹاپ کے اندر جو مسئلہ تھا وہ بھی میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا اور اس کا جو سلوشن ہے دوستو وہ بھی میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ دوبارہ آپ نے احتیاط کے ساتھ اسی طرح سکروز کو لگا دینا ہے انتہائی احتیاط کے ساتھ آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے کیونکہ LCD پینل کے متعلق اور ٹچ پینل کے متعلق آپ ذرا سی بھی احتیاطی کریں گے تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے تو انتہائی احتیاط کے ساتھ سکروز کو دوبارہ سے میں نے لگا دیا ہے اب اس کو ٹچ پینل کو دوبارہ میں لگا دوں گا کلوز کر دوں گا لاسٹ میں آپ کو دوبارہ سے میں اس کا ایک پریو دے دوں گا آپ چیک کر لیجئے گا کہ ہم نے جو شروع میں آپ کو پرابلم بتایا تھا اور جو ہماری اس لیپٹاپ کے اندر پرابلم آ رہی تھی تو اب یہ ہماری پرابلم بلکل ٹھیک ہو چکی ہے دوستو امید ہے کہ آج کا سلویشن آپ کو پسند آیا ہوگا اگر سلویشن اچھا لگے ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بہت زیادہ محنت اور بہت زیادہ کوشش کے بعد یہ ویڈیو تطریب دیتا ہوں صرف اور صرف آپ کے لیے تاکہ آپ کو اگر اس طرح کا پرابلم ہو تو ان کو آپ سولو کر سکتے ہیں نیکس کسی اچھے سلویشن کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ موسیقی موسیقی